اسلام علیکم دوستہ سعود عرب کی فتح فتح تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعود عرب کی ودیش منطری اور کیبنیٹ کی ممبر آدھرال جبیر نے انڈیا کے ودیش منطری سے ٹیلی فون پر بات کر کے سعود عرب اور بھارت کی دپکشی سممندوں پر اپنی ویچاروی مرش کرے سعود عرب کی سرکار ریجنسی اسپی اے کی مطابق انڈیا کے فورین منسٹر ڈاکٹر سوبرہ منیم جیشنکر اور آدھرال جبیر نے بھارت اور سعود عرب کی دوستی اور سممندوں کو لے کر ہی باتچیت ہوئی ہے یعنی کوئی خاص باتچیت نہیں ہوئی ایک نورمل سی باتچیت دونوں فورین منسٹر کے بیچ ہوئی ہے لیکن آپ اور ہم جو امید یہاں پر لگا رہے تھے کہ کوئی بات ہوتی فلائٹ کو لے کر اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ودیش منطریوں کے بیچ فلائٹ کو لے کر بھی کوئی بات ہوئی لیکن اگر کوئی نتیجہ بھی نہ نکلا ہو تو نیوز میں یہ بات پبلش نہیں کی ہے خبر کے مطابق جو جانکاری نکل کر رہے ہیں اس کے مطابق سعود عرب کے فورین منسٹر آج کل جو سبھی دوست دیش ہے سعود عرب کے ان سے باتچیت کر کے سعود عرب کے سممندوں کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں سعود عرب میں مینسٹری آف ایڈیوکیشن نے نیا ایکیڈمک سال شروع کرنے کے لیے آپریشنل موڈلز اور گائیڈ بوک کی منظوری دے دی ہے مینسٹری آف ایڈیوکیشن نے سعود عرب کے تہرہ راجیوں اور کمیشنریوں میں سبھی سکولوں کے سلسلی میں لکھیت میں جانکاری بھیج دی ہے نرسری اور پرائیمری سکول میں بچے رجسٹرڈ ایڈیوکیشن پلیٹ فارم کے ذریعہ آن لائن ہی پڑھائی کریں گے کلاسے ساڑھے تین بجے سے لے کر شام کے ساتھ بے تک جاری رہیں گے بیان میں کہا گیا ہے کہ نرسری اور پرائیمری سکولوں کے بچے تیس اکتوبر دوہزار اکیس سے سیدھے سکول جا کر پڑھائی کر سکیں گے اور اگر سعود عرب کی ستر پرسنٹ پاپولیشن نے ویکسن کی دونوں ڈوز اس سے پہلے ہی لگوالی تو ایسے بھی نرسری اور پرائیمری کے سکول پہلے بھی کھل سکتے ہیں ایڈوکیشن منسٹر نے ایک ہدایت یہ بھی جاری کی ہے کہ بارہ سالی اس سے زیادہ عمر کے بچے اور بچے کو میڈل اور ہائر سیکنڈری سکولوں میں آ کر ایڈوکیشن لینے کی اجازت اس صورت میں ہوگی جبکہ وہ ویکسن کی دونوں خوراک لے چکے ہو دونوں خوراک نہ لینے والے بچوں کی پڑھائی آن لائن ہوگی چاہے وہ کسی بھی کلاس کی کیوں نہ ہو منسٹر آف ایڈوکیشن نے ایک بار فیٹ سے کہا کہ وہ سٹڈنٹ جنہوں نے ویکسن کی دونوں ڈوز نہیں لی ہے ان کو تب تک اسکول میں ایپسینٹ یعنی گہر حاضر مانا جائے گا جب تک کہ وہ دونوں ڈوز ویکسن کی نہیں لے لیتے اور اسکول میں نہیں آ جاتے سعود عرب میں ٹرافک کی بھاگ کا کہنا ہے کہ سعود عرب کے باہر رہنے والے اجنبی ورگر ڈرائیوگ لیسز کو رینیو کرا سکتے ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ایک اجنبی ورگر نے ٹرافک کی بھاگ سے سوال کیا تھا کہ سعود عرب کے باہر رہتے ہوئے ڈرائیوگ لیسز کو رینیو کرا جا سکتا ہے یا نہیں سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ ڈرائیوگ لیسز کو رینیو کے وقت سعود عرب کے باہر موجود ہونے کی صورت میں آنکھوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ سمبندید ملکی کی سینٹر سے کروا کر اس کی ریپورٹ بھیجے جا سکتی ہے سعودی ٹرافک بھاگ نے اس سوال کا جواب دیتی ہو کہا کہ امیدوار سمبندید ملکی سعودی ایمبیسیہ کونسیلیٹ جا کر آنکھوں کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ریپورٹ ہے وہ ٹرافک بھاگ کو آن لائن بھیج سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ ڈرائیوگ لیسز اور گاڑیوں کے ریجسٹریشن کارڈ یعنی استعمارہ جس کو بول جاتا ہے اس کے لیٹ رینیوال پر جرمانہ لگایا جاتا ہے ٹرافک کانون کی دفعہ 71 کے مطابق لائسز اور ریجسٹریشن کارڈ کو رینیو کرانا ایکسپاری ڈیٹ سے 180 دن پہلے بھی ممکن ہے سعودی ایرپین ایلائنز یعنی سعودیہ کا کہنا ہے کہ سعودی رب کے ائرپورٹ میں اینٹری کی سب سے پہلے شرط کرونا ویکسین ہے اس کی بینا کسی بھی سعودی شہری یا فیر اجربی کو سعود ایرپ کے کسی بھی ائرپورٹ میں اینٹر نہیں ہونے دیا جائے گا آج ان لیوز کے مطابق ایک پیسنجر نے سعودیہ سے سوال کیا تھا کہ جیسے کی سفر سے پابندی ہٹا لی گئی ہے اور ایسے بھی جنہوں نے سعود ایرپ کے اندر دو ڈوز ویکسین کی لے لی وہ ڈاریک سعود ایرپ آ سکتے ہیں تو اس پر سعودیہ کے ٹویٹر کے سرکار ایک آنڈ پر جواب دیتی ہوئے کہا کہ پیسنجر کی ٹریول سے سمدھت کارروائی میں آسانی پیدا کرنے اور آتھوٹی کی حضات کی پابندی کے تحت سعود ایرپ کی کسی بھی ائرپورٹ میں اینٹر ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہوگی وہ کرونا ویکسین ہوگی ائرپورٹ پہنچنے پر توقر لیپ کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ائرپورٹ پر پہنچنے والے بندے نے ویکسین کی دون ڈوز لی ہو سعودی منسٹر آف ہیل کی طرف سے بھی تیرہ ایرپورٹ کے مطابق نئے معاملے تین سو اکیس ریکورٹ پر آئے جبکہ نئے ریکاوری پانچنے والے بندے کی خبر ہے جس کے بعد گلمنہ والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار پانچ سو پانچ ہو جاتی ہے اور جس طرح سے نئے ریکاوری زیادہ نکل رہی تو ایکٹیم معاملوں بھی لگتار گرہوٹ ہو رہی ہے تو فیلحال تک ایکٹیم معاملے کم ہو کر چار ہزار اکسو اکتالیس پر آ گئے ہیں جن میں سے ایک ہزار تیراسی کرٹیکل کیس جو کہ حالت نازک کے وجہ سے آئیسی او میں ہیں سعودی بھر میں اب تک کل معاملوں کی تعداد پانچ لاکھ تین تالیس ہزار اٹھائیس ہو گئے ہیں ان میں سے پانچ لاکھ تیس ہزار تین سو بیاسی لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں سعودرب کی گولڈ مارکیٹ میں بیترین سونے کی قیمتوں میں گرہوٹ دیکھی گئی آجل نیوز کی مطابق چوبیس کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت دو سو سترہ ریال اور اٹس ہلالہ رہی کس کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو نبی ریال اور اکیس ہلالہ ریکوڈ کی گئی اٹھارہ کیرئیٹ گرام سونے کی قیمت ایک سو تیرے سٹھ ریال اور تین ہلالہ رہی چوبیس کیرئیٹ گرام سونے کی قیمت ایک سو چھبیس ریال اور اٹس ہلالہ رہی ایک اون سونہ سعودرب میں چھہزار سات سو اکسٹھ ریال اور پچیس ہلالہ میں بیچا گئے جبکہ آٹھ گرام والے سونے کی بسکٹ کی قیمت کم ہو کر پندرہ سو اکیس ریال اور چھہ سٹھ ہلالہ ہو گئی انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں سونہ اٹھارہ سو ڈولر سے بھی اوپر پہنچ گیا انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹوں میں سونے کا لیندین زیرو پوائنٹ ایک پٹسینٹ سے بھی اوپر رہا ایک اون سونہ اٹھارہ سو چھے ڈولر اور انتالیس سینٹ میں بیچا گیا سعودرب کی ہیلتھ منسٹر کا کہنا ہے کہ سعودرب میں کورونا ویکسین کی تین کروڑ اور اڑنچاس لاکھ اٹھانویں ہزار سو چھے ڈوزز ابھیدہ کے لگا جا چکی ہے اخبار ٹوانٹی فور کے مطابق ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ اکیس پوائنٹ چھ ملین لوگ ویکسین کی پہلے ڈوز جبکہ تہرہ پوائنٹ تین ملین لوگ ویکسین کی دوسری ڈوز اور ایک پوائنٹ پانچ سات ملین بڑھے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہی سعودی شہریوں اور اجنبیوں کو تین لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ ڈوز دی گئی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سعودی ہیلتھ ہیلتھ منسٹری نے کرونا ویکسین کا پہلا چرن سترہ دسمبر دوہزار بیس کو شروع کیا تھا جبکہ بیچ میں ویکسین کی قلط ہو گئی تھی اور کافی لمبے ٹائم کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ روک دیا گیا تھا اور دوبارہ یعنی اٹھارہ فیوری دوہزار اکیس سے ویکسین کا دوسرا چرن شروع کیا گیا جو کہ لگتار جاری ہے تیونیشہ میں سعودی ایمبیسی کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی پانچ لاکھ نئی ڈوزز تیونیشہ پہنچ گئی ہے سعودی پریجنسی کے مطابق سعودی ایمبیسی نے اپنے بیان میں کہا کہ اب تک سعودی عرب کی طرف سے تیونیشہ کو اسٹریز دینی کا ویکسین کی کل چھ لاکھ ڈوز بھیج جا چکی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ سعودی عرب نے تیونیشہ کو دس لاکھ ویکسین کے ڈوز دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے سعودی ایمبیسی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسٹریز دینی کا بنانے والی کمپنی سیدھے تیونیشہ ویکسین پہنچا رہی ہے کینگ سلمان ہیومنٹین سینٹر کے اسٹریز دینی کا کمپنی سے یہی کونٹیک کیا ہوا ہے کہ ویکسین کی سپلائی میں دیری نہ کی جائے اور تیونیشہ کی ضرورت کو پہلی فرصت میں پورا کیا جائے سعودی عرب نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب آنے والے دینوں میں تیونیشہ کو اور میڈیکل سامان سپلائی کرے گا تاکہ کرونا کو کنٹول کیا جا سکے اور لوگوں کو بچا جا سکے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دی کہ تیونیشہ کیلئے میڈیکل سامان اور ویکسین وغیرہ جو بھیجے جا رہی ہے وہ کنگ سلمان کی حدایت پر بھیجے جا رہی ہے سعودی عرب نے تیونیشہ کو اشارت دلا تھا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے جو بھی سعودی عرب کی طرف سے مدد ہو سکے گی پوزیبل وہ کرنے کو تیار ہے سعودی منسٹر آف انٹیرین نے کہا کہ سعودی شہری کے قدل اگلزام ثابت ہو جانے پر ایک یمنی کو بدھ کو جدہ میں موت کی سزا دے دی گئی سعودی عرب کی سرکرین جنسی اس پی کی مطابق منسٹر آف انٹیرین نے اپنے بیان میں کہا کہ یمنی شہری محمد سالم احمد الشرائر نے سعودی شہری احمد بن سعید بن محمد علامودی کو رسی سے گلہ گھوٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بیان میں کہا گیا کہ یمنی واردات کے بعد رقم لے کر فرار ہو گیا تھا چھینی ہوئی رقم کا کچھ حصہ گہر کارون طریقے سے باہر بھی بھیجوایا تھا انٹیرین منسٹر نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ سیکیورٹی آتھورٹی نے بھاگے ہوئی یمنی کو تلاش کر کے عدالت نے پیش کیا جہاں جرم ثابت ہو جانے پر یمنی کو موت کی سزا سنائے گئی ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے سزا موت کے فیصلے کی پوشٹی کر دی جبکہ ایوان شاہی یعنی کنگ سلمان کے عدالت میں جب فیصلہ پہنچا تو وہاں سے بھی موت کی سزا کو برقرار رکھا گیا اور آخر کار اس کو سزا موت دے دی گئی اور انتے میں بات کریں گے موسم کو لے کر سعودی موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ جمرات یعنی 26 اگس کو جازان اسیر باہا اور مکہ مکرمہ کے اوپری علاقوں پر بارش جبکہ تیز ہاؤں کے ساتھ اولاباری کی بھی امید ہے موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ زیادہ بارش ہونے کے وجہ سے جل بھراو کی ستی بن سکتی ہے بارش اور اولاباری کا سلسلہ مدینہ منورہ کے اوپری علاقوں تک بھی پھیل جائے گا موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ جمرات کو سعودی بھر میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر یعنی 47 ڈگری سینٹی گریٹ الہیسا اور حفر الباطن میں ہوگا جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر 13 ڈگری سینٹی گریٹ السودہ میں ہونے کی امید ہے تو دوستے اس طرح سے بس خبریں یہی ختم ہو جاتی ہیں مہت بہت شکریہ ویڈیو پر آپ انتک بنے رہیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ